السلام علیکم ویلکم تو اللہ علیکچہ سٹوٹر میں ہوں مناظر اور آج ہمارا نیکس ٹاپک یعنی ٹھیکس ٹاپک ہے کلاسفیکشن آف کاربوائیڈرز پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے انٹوڈکشن تو کاربوائیڈرز ٹھیک ہے تو اس کے بعد آج کا ہمارا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلاسفیکشن آف کاربوائیڈرز کی اوپر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ ذہن میں رکھ لے کہ کاربوائیڈرز یعنی کسی بھی مالیکیول میں کسی بھی کمپاؤنڈ یا مالیکیول میں ٹھیک ہے مینی او ایچ گروپ آگیا ہے مینی او ایچ گروپ یعنی ہائیڈراؤکسل گروپ ٹھیک ہے کسی بھی مالیکیول میں او ایچ گروپ یعنی ہائیڈراؤکسل گروپ آگیا تو وہ کیا کہلائے گا کاربوائیڈرز کلائے گا ٹھیک ہے یعنی کسی بھی مالیکیول میں میں نہیں او ایچ گروپ پایا گیا تو وہ کیا کلے گیا تھرگوہائٹیس کلے گیا سیکنڈ ہمارے پاس دو گروپس ہے یعنی ایک الڈی ہائٹ اور دوسرا جو ہے کیٹون ایک مالیکیول میں جیسے کہ الڈی ہائٹ کا اگر ہم سٹیچر دیکھ لے تو سی ڈبل بانڈ او ایک سیڈ پہ جو ہے ایچ ہائٹ ہو جائے اور کیٹون میں سی ڈبل بانڈ او دونوں سیڈوں پہ جو ہے آر آئے گا آر مطلب ویریبل چین یعنی کوئی بھی گروپ یہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ڈبل ہائٹ میں یہاں پہ ایک سیڈ پہ ویریبل چین یعنی косی ڈبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آر گروپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس آر کے جگہ کوئی بھی گروپ آ سکتا ہے یہاں پہ کار بانڈ بھی آ سکتا ہے یہان پہ جو ہے مطلب کوئی بھی چیز آ سکتا ہے آر کے جگہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہائیڈرو جن ہائیڈرڈ ابھی فکس ہیں مولانگن اور اگر کیٹون کا دیکھ لے کیٹون کے دونوں سیڈوں پر جو ہے ویریبل گروپ ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں سیڈ پر جو ہے آر گروپ پہایا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کیٹون گروپ میں اس میں جو ہے کاربن کے دونوں سیڈوں پر کاربن بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے دوسرے گروپ بھی اٹیج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس آر کی جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ ہوا جو ہے کاربوائیڈریس کا مینی آپ لوگ بتایا ہے پہلے جو ہے مہنی او ایج گروپ پہایا گیا دوسرا جو ہے ایڈی ہائیٹ اور کیٹونک گروپ جو ہے اس مالکیور میں پہایا گیا تو وہ کیا کہلے گا کاربوائیڈریس کا لائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا کچھ پروپٹیز پہ چڑھیں پروپٹیز پہ بھی ہم اس کا بات کریں تو جو کاربوائیڈریس کا جو کلاسفکیشن ہے وہ تین ٹائپس پہ مجتمل ہے ٹھیک ہے مونو سکرائٹ اور جو ہے ڈائی سکرائٹ اور جو ہے پولی سکرائٹ اور جو ہے پولی سکرائٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کا جو ہے لفظی مطلب دیکھ لیں مونو میل ایک سکرائٹ ٹھیک ہے مونو مین ایک سیکرائیڈ جو ہے سیکرون سے نکلا ہے سیکرون کا مطلب ہے شوگر یعنی مونو سیکرائیڈ مطلب ایک شوگر ٹھیک ہے اور ڈائی سیکرائیڈ مطلب دو شوگر ٹھیک ہے دو شوگر ٹھیک ہے پولی سیکرائیڈ مین پولی مین بہت ساری شوگر اس میں دو سے زیادہ دو سے زیادہ جتنے بھی شوگر آگئے تو وہ کیا کہلے گا پولی سیکرائیڈ کہلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا کچھ پروپرٹیز دیکھ لیں پروپرٹیز میں ہم جو مونو سیکرائیڈ ہے مونو سیکرائیڈ ہے وہ جو ہے ہیڈرولائز اس کا جو ہے ہیڈرولائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے can not be ہیڈرولائز ٹھیک ہے اور ڈائی سیکرائیڈ یہ ہیڈرولائز ہو سکتا ہے پولی سیکرائیڈ بھی ہیڈرولائز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا اگزامپل جو ہے سیمپل شوگر ہے ٹھیک ہے اور سویٹ یہ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں ایک اور ہیڈرولائز 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 센رز آ ہے تو پڑھا ہیڈرولائز 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 کسی بھی مطلب ہیڈولائسز مطلب وارٹر کے ذریعے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ تھوڑ پوڑ کرنا ٹھیک ہے یعنی کسی بھی چیز کا بریک ڈاؤن کرنا وارٹر کے ملت سے اب یہاں پہ اور چیز تو مطلب کسی اور مطلب جو چیزیں ہیں فرکزمپل یہ مارکر ہوا یا پھر بورڈ ہوا جو بریک ڈاؤن ہے وہ وارٹر کے ذریعے نہیں ہوتا الباتہ یہاں پہ مارکر کا کہہ رہا ہے پھر برایک ڈاؤن ہیارای تو وہ کیا کہلائے گا کنسا پروسس ہے ہیڈرو لائسز پا لایسز پایا ہے turkey کسی بھی مارکر کا فرکlist مطلب ہیڈالکٹر ب کرنے吧 ہیڈرو لائسز پایا ہے ہیڈرو لائسز پا لایسز ستا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم مونو سیکرائٹ کا جو گررن ہم اسے اگزامپل سے پہلے اگر ہم جو ہے کلاسفکیشن آف نمبر آف کاربن دیکھ لے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تین کاربن سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تین کاربن والے خود ہیں ہم کیا کہیں گے پھر اس کے بعد پانچ کاربن سکسسسن پہنج نمبر آف کاربن عند پہنگ سائے powن سب سے تم چلیں ٹو کاربن والے کو ہم ترائے اوز کہیں گے پور کاربن ملکی تیٹروز کہیں گے ہم پینٹوس کہیں گے سکس کو ہم ہم پینٹوس کہیں گے سکس کو ہم ایکزوس کہیں گے سیون کاربن کو ہم ہپٹوز کریں یعنی فیفت کاربن اس میں ٹرائوز کا جو بیسکل ایکزامپل ہوتا ہے وہ گلیسرال دی ہائیڈ ہے ڈائی گلیسرال دی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں تری کاربن والا جو ٹرائوز کا جو ایکزامپل ہے وہ وہی ہے ٹھیک ہے فیفت کاربن میں جو ہے پینٹوس میں وہ پھر رائبوز ہو سکتا ہے اس کا جو ایکزامپل ہے وہ رائبوز ہے ٹھیک ہے سکس کاربن والے کا جو ایکزوس کا جو ایکزامپل ہے وہ گلوکوز کہہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم گلوکوز کا جو کی سٹیکچر ہے وہ ہم دیکھ لیں گلوکوز کا اگر ہم اسٹیکچر دیکھ لیں تو یہاں پہ سکس کاربن رمشتہ مل ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے ٹبل گارگو ہائیڈروجین اور یہاں پر ہے او ایچ ایچ او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ یہ جو ہے گلوکوز کا اسٹرکچر ہے ٹھیک اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھ لے کون سا گروپ پائے جاتا ہے یعنی میں نے آپ لوگ کو پتایا کہ جو کسی بھی مالیکیول میں جب الڈی ہائیڈ یا پھر کیٹونک گروپ پائے گیا تو وہ کیا کہلائے گا کاربو آنڈیٹ کہلائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ گلوکوز میں جو الڈی ہائیڈ کا جو سٹرکچر تھا وہ کچھ یو تر سی ڈبل بونڈ او ایک طرف ایچ دوسرے طرف جو ہے آر گروپ تر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لے کاربن نمبر بون پہ کاربن نمبر بون پہ سی ڈبل بونڈ او ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ جو ہے ایچ ہے یہ ہے اور دوسرے سائٹ پہ آر گروپ یعنی آر گروپ میں نے کہا کہ کوئی بھی گروپ آ سکتا ہے کوئی بھی چیز آ سکتا ہے کاربن بھی آ سکتا ہے اور گروپ بھی آ سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ایک سائٹ پہ جو ہے ایچ ہے دوسرے سائٹ پہ یہ کمپلیٹ کیا کہلائے گا آر گروپ کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کیا ہے گلوکوز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم کیٹون کا دیکھ لیں ٹھیک ہے کیٹون کا ایک ایک ایسامپل ہے وہ پرکٹوز ہے ٹھیک ہے کیٹون پرکٹوز وہ بھی جو ہے سکس کاربن پر موچتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کا جو ہے اس میں الڈیہائیڈ گروپ ہے اس میں جو ہے کونسا گروپ پیجاتا ہے کیٹونک گروپ پیجاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیٹون جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جو کاربن ڈبل بانڈ دونوں سائٹوں پہ آر گروپ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سی ڈبل بانڈ او ایک ایک سیڈ پہ یر ایسام پہ گروپ کہلائے گا تصورےer سائٹ پہ یا جو Fried کیٹونین کے سلام پہ چینج یہ ہے کونکہ اس میں یہ کیٹونک گروپ پیا جاتا جو جیس میں پیدا ہے اس کا اعیتو ہوں جو ہے اس میں یہ چین فاتلا ہے یہ اس ٹیقتیا میں March Senator کہ جب ہم جب بھی اس کا جو ہے کسی چیز میں ہم اس کو ڈیسورو کریں گے جب ان کیاڈولیز ہوگا تو وہ جو ہے یہ رنگ فارم جو ہے وہ یہ چین فارم جو ہے وہ رنگ فارم میں جو ہے کنبرٹ ہوگا ح mówią games میں ابھی رنگ فارم ہے اگر اس کو جو ہے شگر کو ہم وارٹر میں ڈیسورو کریں تو وہ جو ہے اپنا سٹکچر جو ہے وہ چینج کرے گا اگرON یہاں پہ چین پارم میں ہے تو اس کے بات جو ہے رنگ فارم میں ہوگا رنگ پوم میں جب ہم اس کو جو ہے تبدیل کریں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایک دو تیل چار اور یہ جو ہے اس کا سکار بہت گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ رنگ پوم میں ہمیشہ یاد رکھے اپل سائٹ پہ جو ہے او ایج گروپ آئے گا اور پینل سائٹ پہ جو ہے وہ ہیڈ و جلس آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح فرکٹوز کا بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سیمپل سی لیکچر کارگو ہیڈ ڈیٹس امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا اور اگر پسند آگیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے پونچ سکیں تینکیو